ایسے میں کیا ہوگا موٹی خیمت چکا کر مکان لے جنتا کا ہم اسی بات پر چرچہ کریں گے سپرشل ریپورٹ میں بین پانی سبسون گرگاؤں میں بھاری بھر کا مقیمت پر پروپٹی خریدنے کا فیصلہ اگلے کچھ سالوں میں مسئبت کا سبب بن سکتا ہے آدھار بھوت سویدھاؤں کی قلت جھیل رہے گرگاؤں میں آنے والے دنوں میں پانی کی قلت ایک گمبیر سمسیہ ہونے جا رہی ہے وہیں دوسری اور فارمولا ون ٹریک بننے کے سمبھابنا کے بعد گریٹا نویڈا پروپٹی میں نیویش کے لحاظ سے ایک بہتر وکلت بن سکتا ہے گرگاؤں میں پروپٹی میں پیسہ لگا رہے لوگوں کو آنے والے دنوں میں آدھار بھوت سویدھاؤں کے لحاظ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر پینے کے پانے کی قلت گمبیر ہو سکتی ہے سینٹرل گراؤنڈ وارٹر بورڈ کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے گرگاؤں میں بھوگرب جل سر ہر سال تین فیٹ کی در سے نیچے جا رہا ہے اور جس تیزی سے اس علاقے میں جن سنخیہ بڑھ رہی ہے اگلے پانچ سالوں میں پینے کی پانی کی سمسیہ وکرال روپ لے سکتی ہے جانکاروں کا مانا ہے کہ وارٹر بورڈ کی ریپورٹ کے بعد گرگاؤں میں پروپٹی دینا بہت سمجھتاری کا فیصلہ نہیں دیکھتا ہے جسے پروپٹی کی قیمتوں کو بھی جھڑکا لگ سکتا ہے گرگاؤں میں بی پی اور آئی ٹی کمپنیوں کی موجودگی کی وجہ سے پروپٹی کی دام ہمیشہ پوری اینسیار چھیتر میں سب سے زیادہ رہی ہیں پر آدھار بھو سفدھاؤں کی بہتر حالت اور حال میں نائے ائرپورٹ کو منظوری اور فارمولا وان ٹراک بننے کی خبروں کے بعد گریٹر نویڈا پروپٹی میں نویش کے لحاظ سے بہتر وکر بن سکتا ہے پھر ہاں جو حالات ہیں اس میں ویشہ شرگی گریٹر نویڈا میں نویش کو بہتر مان رہے ہیں پر پریشانی یہ ہے کہ گریٹر نویڈا میں بھی پروپٹی کے بھاو آسمان چھو رہے ہیں اور مدھیمور کے لیے اس علاقے میں اپنا آشیانہ بنانے کی سوچنا کافی مشکل ہو گیا ہے تبصری صراف کے ساتھ پاہل کھرانا دی بزنس ڈلی مکان کے لیے مارہ ماری اور جلستر کن نیچے جانا کتنی گمبیر سمسیہ ہے ہمارے ساتھ ان سب مدھوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بھی پنکر جین صاحب ہیں ریالسٹک ڈیولپرز کے ایس او ایگزیکوٹیو ڈیریکٹر ہیں ماف کی جگہ اور ہمارے ساتھ دیویندر شرمہ صاحب ہیں جو انوائرمنٹلیسٹ ہیں آپ دونوں کا زی بزنس میں سواگت ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہوئے آپ سے شرمہ جی پانی کی سمسیہ ایک یہ گلوبل پرابلم ہے وہ اپنی جگہ ہے دلی اور دلی کے آس پاس یا کسی بھی مہانگر کی بات کریں اس کے آس پاس جلستر کا نیچے جانا ایک کتنی بڑی سمسیہ ہے خاص کر تب جب کروڑوں لوگ اس کے آس پاس جی رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو بہت کریئر تھا اور کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جلستر جو ہے نہ ہی دلی میں بلکہ اس کے جتنا بھی انسی آر ریجن میں اور صرف یہی پر نہیں جتنے بھی میٹرپولیس آ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھیں جہاں جہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے ریئل اسٹیٹ کا جہاں پر دواب ہے اور جتنے لوگ وہاں موو کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو اور کیسیس بڑا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں ہماری سوچ میں ہے ہی نہیں ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت جب ہم کرتے ہیں جب یا ہم بلڈنگ کے جو ریئل اسٹیٹ کو بلڈ اپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں سوچیں کہ پانی کا بھی کوئی رول ہاں کی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم نے شاید ہسٹری سے یتحاصل سبق سکھا ہی نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو کتنی ساری جو سیبلائزیشن تھی پانی کے کرکے تباہ ہوئی ہیں اگر شروع ہوئی ہیں تو تباہ بھی وہیں ہوئی ہیں اور ہم نے شاید یہ سبق نہیں سکھا جو لوکل ایڈمیسٹیشن ہے جو ڈیولپمنٹ کراتا ہے اس کے لئے باقی چیزیں کھاکا کھیچتا ہے وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لئے یہ صرف انہی کی گلتی ہے یا جو ڈیولپرز ہیں دونوں کی گلتی ہے دیکھیں پہلے سے ہم سب کو ماننا کہ پانی کا کیا مہتب ہے سب سے بڑا جو رکارن ہے سب کا وہ یہ ہے کہ پانی کی اپلپتی اتنی سستی ہے کہ آپ جو بھی آتا ہے وہ پانی کو سوچتا ہے کہ ہم نے خدا نے دیا ہے یہ ہمارا ادھکار ہے اس کو ہم کریں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک پیسے کا تین لیٹر پانی ملتا ہے ہمارے گھروں میں اگر آپ ایک پیسے کا تین لیٹر پانی دیں گے لوگوں کو تو لازمی ہے کہ لوگ اس کا درپیوک کریں گے اور وہ ہو رہا ہے اگر آپ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کوئی بھی سجن آج چلے جائے یہ شہر میں وہ پندرہ روپے کی پانی کی بوتر لینے میں ہچکیز آتا نہیں ہے لیکن ایک پیسے کا تین لیٹر پانی اگر اس کو بہ دیا جائے ریٹ کو دیکھیں کیسے ہاہکار مچتا ہے کہ آپ نے ہمارے رائٹس کو چھوا ہے اس کو انفرنج کیا ہے یہ سب باتیں اٹھیں گی جب تک ہم پانی کی قیمت نہیں لگائیں گے اور سپیشلی ایریاز کے حساب سے اگر گریب لگا ہے تو گریب ٹھیک ہے اب پیسے کم ہونے چاہیے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا ڈی ایل ایف اور یہ جتنے بڑے بڑے وہ آ رہے ہیں یہاں پر اگر ایک کروڑ کا مکان لے سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم دس رپے پرتی لیٹر ان کو پانی بھی چارج کر سکتے ہیں تب ہی ان کو سمجھ آئے گا اس کا مطلب کیا ہے پانی کا پنکر جین صاحب ہمارے ساتھ ہیں پنکر جین صاحب سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں جس ڈیولپمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں پانی کا وہاں ہونا اور نہیں ہونا یہ کتنا بڑا رول ادا کرتا ہے کسی بھی ایریا کے ڈیولپمنٹ میں وہاں کی قیمتوں میں زمین کی قیمتوں میں اور پلوٹ کی قیمتوں میں دیکھیں جیسے ہم لوگ اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اگر سیولیزشن کے حساب سے بات کریں تو یہ بہت ہی بہت امپورٹن مددہ ہے جس پر سب کو دیکھنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی آج جب کوئی بھی کسٹمر آ رہے کوئی بھی ڈیولپر جا رہا ہے انفورچنیٹلی ہم لوگ اس طرح دھیان نہیں دے رہے گے وہاں پہ پانی کی قلت ہے یا پانی کی قلت نہیں ہے صرف جہاں پہ opportunities مل رہی ہیں انویسٹرز کو رہنے والوں کو ڈیولپرز کو سب لوگ اس طرح جا رہے ہیں اور کنسٹرکشن کر رہے ہیں بٹ لوگ میرے خواہ سے اس بارے میں زیادہ concern ہی نہیں ہیں کیا بھی پانی کی سیچیویشن کیا ہے but as you rightly said I think within 5 years 6 years 7 years when گرگاؤں is going to have lot of water problem people will think about it it's all thinking about it کہ جب پانی ملی نہیں رہا تو یہاں پہ جا کے کرنا کیا ہم لوگ جیسے گرگاؤں کی بات نہیں کریں فرید آباد کا بھی ادھاران آپ لے سکتے فرید آباد میں بہت ارمنگ لیول پہ جا چکا ہے جلستہ ڈلی میں بھی ڈلی میں بھی وصند کنج جہاں یہ پھر بھی property کی قیمتیں ایک پرائیس جکپ ہوتا ہے اگر آپ problem دیکھ رہے ہیں تو problem کے لیہاظ سے گرگاؤں میں ابھی کسی کو مکان نہیں خریدنا چاہیے اگر یہ سمسے آئے کہ دس سال بعد نہیں ملے گا but جیسے میں نے بولا کہ لوگ اتنے aware ہی نہیں ہیں آج کی ریٹ میں ہم لوگ جب client سے بات کر رہے ہیں لوگ اتنے aware ہی نہیں ہیں جو کہ water problems کے بارے میں discuss کریں electricity problem کے بارے میں discuss کریں لوگوں کے awareness level ہی نہیں ہیں ابھی تک دلی اور آس پاس کے ایڈیاں property خریدتے ہوئے جب وہ ان سب مددوں کو دیکھ کے پھر اپنا property کا decision لینا چاہیے تو property جسے جس طرح کی demand اور supply ہے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گرگاؤں میں جیسے پانی ایک سمسیہ بڑھی آئے گی لوگ کہتے ہیں ایک سنستانی سروے کیا ہے دوسری طرف لوگ جائیں گے جو اور علاقے ہیں شہر کے کیا وہاں property کی قیمتیں بڑھیں گے اور گرگاؤں میں کم ہو سکتا ہے naturally automatically لوگوں کا دھیان دوسری طرف جائے گا جہاں پہ پانی پانی اچھا ہے accessibility ہے جس میں کہ ہم لوگ noidao greater noidao کا سب سے پہلے رینک کر سکتے ہیں کہ آنے والے پانچ سال میں اگر گورنمنٹ نے گرگاؤں میں پانی کے لیے کچھ ٹھوز خدم نہیں اٹھائے تو پرابلی لوگوں کا دھیان دوسرے علاقے کی طرف بھی جا سکتا ہے مطلب ابھی فیلال property کی قیمتوں پر ابھی فیلال کوئی فرق نہیں ہے بگوز آج بھی ابھی تک کہ اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو ایک بیسیک سپلائی مل رہی ہے پانی کی لوگ ابھی comfortable ہیں بٹ اگر یہ سیچیشن میں گورنمنٹ نے کوئی participate نہیں کیا اور تب لوگوں پرابلوم آنے لگی تو ہو سکتا ان کا دھیان کچھ اور علاقے کی طرف جائے چلی ابھی اور سوال جباب کا سلسلہ ابھی special report میں جاری ہے اور ابھی ہم پوچھتا آج کریں گے کیا خیر اس کا کیا اثر ہوگا اور اگر گرگاؤں میں اگر ڈبلپمنٹ رکا تو کہاں ڈبلپمنٹ بڑھ سکتا ہے کون کون سی علاقے ہیں جہاں لوگ بسنے کو لالائی تھے کہاں بسنا چاہتے ہیں اور کہاں بس سکتے ہیں اس پر چرچہ کریں گے لیکن لیتے ہیں فیلال چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر آجر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے زی بیجنس آپ کا فائدہ ہے زی بیجنس میں آپ کا ایک بار پھر سواکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بین پانی سبسون سپیشل ریپورٹ اور ہم خبروں میں ایک بار پھر آگے بڑھتے ہیں ڈبلی کے پاس جلد ہی ایک وششتریہ فارمولا اون کار ریسنگ ٹریک بنایا جائے گا جہاں انٹرنیشنل فارمولا اون ریسنگ چیمپیونشپ کا آئیوجن کیا جا سکے گا اس سے انسی آر میں زمین کے خیمتیں ایک بار پھر بٹھتے لگی ہیں دنیا بھر میں فارمولا کار ریسنگ کے دیوانوں کے لیے اب ڈبلی بھی جلد ہی ایک پسندیدہ شہر بن جائے گا کیونکہ جلد ہی سرکار ڈبلی کے پاس ایک وششتری فارمولا کار ریسنگ ٹریک بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے زمین کی تلاش کی جا رہے ہیں سرکار ڈبلی کے پاس گریٹر نویڈا میں فارمولا کار ریسنگ ٹریک بنانے پر وچار کر رہی ہے اس کے علاوہ ہریانہ میں منیسر اور ڈبلی میں تغلقاباد پر بھی وچار کیا جا رہا ہے سا سو اکڑ زمین پر پانچ کلومیٹر لمبا فارمولا کار ریسنگ ٹریک بنایا جائے گا اس خبرز اس علاقے میں پروپرٹی کے دام ایک بار پھر بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے انٹرنیشنل فارمولا ون ریسنگ کے آئیوجن سے اس علاقے میں کاروباریوں کی دلچسپی بڑھ گئی ہے اس سال دنیا بھر میں ہو رہی سترہ فارمولا ون ریسنگ چیمپینشپ میں سے چار ایشیا میں ہونے جا رہی ہے جو بہرین ملیشیا چین اور جاپان میں آئیوجیت ہوگی بھارت میں آئی او اے اس ریس کا پروموٹر ہوگا اور اس کے لیے جرور ہی ڈھانچگت سوویدھائیں بھی جھٹائے گا لکاسگر زی بیزنس پانی کی باقی اور چیزیں ہیں بجلی کی بھی بہت بڑی سمسیہ ہے اب جیسے اگدم سے کانسنٹریشن ہو رہا ہے گریٹر نویڈا نویڈا پہ جیسے آپ نے دیکھا خبروں میں کی فارمولا ون ریس کے لیے ٹریک بنائے جائیں گے یہ سب کر کے اگر دیکھیں تو نویڈا کتنا بڑا ایک بازار بناتا ہے جو آگے پروپرٹی ڈیلنگ ہوگی اس میں نویڈا جیسے ساب سے پلاننگ چل رہی ہے ایک بہت بڑا مارکٹ بن سکتا ہے ریالیس کے لیے بگرز میرے ساب سے ابھی نورت انڈیا کے اندر اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ پلانڈ سٹی ہے ایکسیسیبیلیٹی اس ویری گوڈ فام دیلی میٹرو یہاں پہ آ رہی ہے آگر میں فارمولا اٹر کی بات نہ بھی کروں میٹرو جو کی لوگوں کے لیے اسینشل ہیں water supply is still competitively much better than گوڑ گاؤو ایریا electricity situation also seems to be much better ان سب چیزوں کو دیکھیں اگر IT companies یہاں پہ اپنا بیز بنا رہی ہیں لوگوں کا رہنے کے لیے جگہ پسندیدہ ہو رہی ہے because better پلانڈ سٹی ہے نویٹ اپنے آپ میں بہت اچھی مارکٹ امرج ہو سکتے آنے والے 3 سے 4 5 سال کے بیچ میں اور اس کے اندر صرف میرا یہ کہنا ہے کہ law and order situation پہ confidence اگر عام جنتہ اور better ہو جائے تو یہ جگہ سب سے expensive property بن سکتی انسی آر میں ابھی بھی جسے جب پانی کی بات کرتے ہیں پانی کے بینا آپ زندگی کلپنا نہیں کر سکتے پانی کی سمجھ آج پانی کے سمجھ سے آئے گی اور یہ تو ہے کہیں سوچ میں ہی نہیں ہے ہمارا جب ہم پلاننگ کریں جب ہم جیسے یہ فارمولا کی ٹریک بنائیں یا ہم ریجنشل ایریاز کو کمرشل اس میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں ہم نے کہیں سوچ نہیں کہ پانی کی ریکوارمنٹ کی پہلی بات تو یہ ہے جو ریال اسٹیٹ والے ہیں سارے کوئی مونٹرنگ نہیں جتنا مرجی پانی جہاں سے مرجی نکال لیے اور یہ بہت افسوس ہے کہ اتنی بڑی بلڈنگ بلا لیتے ہیں اس کے بعد جتنا پانی کنزیوم ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ہم منڈیٹری کرتے ان کے لئے کہ اتنا پانی جمین میں ڈالے یعنی ان کو ڈیپلینش کرنے کی بھی ان کے اوپر ایک مینڈیش ہونی چاہیے کہ جتنا پانی آپ کھچ رہے ہیں جمین سے اتنا آپ لاجمی جمین میں ڈالنا ہے آپ گولف کورسز دیکھئے ہر گولف کورس جو ہے اٹھارہ ہزار گھروں کا پانی کھیستا ہے روز آنا اگر آپ وہ ہی گولف کورسز کو ایک ابلیگیشن دیجئے کہ صاحب آپ اٹھارہ ہزار گھروں کا جب پانی روز کھیستے ہیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پانی جمین کے اندر ریچارجنگ جو ہے وہ آپ کریے لیکن کہیں آسانی ہو رہا آپ فری فور آل جی 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 بارش کا پانی آپ اس کو وارٹر ہارویسٹنگ کریں جی ریچارجنگ کرنے کے لئے بڑا سسٹم ہے سب دنیا میں ہوتا ہمارے دیش میں آپ جتنے بڑے انڈسٹلیسٹ ہیں ان کو سب کچھ فری میں ہے اور جو سارا برڈن ایک آشنکہ ہے گرگاؤں میں اسی دکھت آئے گی دلی کے اس پاس کئی علاقوں میں جی میں نے فرید آباد کا فائدہ کو ملے گا اب مجھے لگتا ہے جب تک لوگوں کو پریشانیاں بہت زیادہ نہیں بڑھ جائیں گی تب تک وہ آلٹرنیٹیو لوکیشنز کے بارے میں سوچنا نہیں شروع کریں گی آج کی ڈیٹ میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ کس ایریا میں کیا پرابلم ہے گورنمنٹ کی سائیڈ سے کچھ پانی کھریدنے شمطہ میرے میں ہے لیکن پیشتر ہزار لیٹر روزانہ پانی کی کھاپت جو ہے بوٹل وارٹر سے ہوئے اس کا مطلب صاف ہے کہ نویڈا میں بھی اور گازیباد میں بہت بہت بھینکر ہے جس کو دیکھنا نہیں چاہتے وہاں بلکہ ایک پرابلم اور بھی کی قیمتوں پر اثر نہیں ہو رہا ابھی نہیں ہو رہا میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں نہیں ہو رہا اس چیز میں سمجھ لگے گا اور اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اگر ایسی سٹویشن آئے اس سے پہلے ہماری سرکار کو کچھ ایسے لے کے آتے ہیں پیسے کمی نہیں ہیں تو کیوں نہیں آپ خود سٹارٹ کریں آفٹر آل سوشل رسپونسیبیلٹی بھی بھی بیلڈرس کی مجھ لگتا کہ بیلڈرس کا کام بہت ضروری ہے نہ سرکار کا سرکار نے اپنا کام کر دیا ہمارا بھی تو سوسائیٹی کے میمبر ہونے ہے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں سارا پانی جو ہے وہ سو گھنٹے میں تین مہینے کے برسات کا سیزن ہے جبکہ امریکہ میں انٹرمیٹنٹ بارش ہوتی رہتی سارے سال میں اور ہمارے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں شریف باتچیت کا سلسلہ ہمارے شو میں جاری ہے بریک کے بعد اور اس پہ چرچہ کریں ہم پانی کی سمسیہ اور پانی کی سمسیہ کا پروپرٹی کی کیمتوں سے کیا لینا دینا پنکر جی ہمارے ساتھ آپ جھوڑے آپ کا بہت شکریہ اور فیلال لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد پھر آجر ہوتے ہیں دیکھتے رہی آپ کا فائدہ جی بیجنس میں آپ کا ایک بار سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل لیپورٹ اور ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ بین پانی سب سون دلی اور دلی کے آس پاس جو بھی علاقے ہیں پانی کی کتنی بڑی سمجھا ہو سکتی ہے اور اس کا پروپٹی قیمتوں پہ کتنا سر ہو گا فیل حال ہیں ابھی ہرندر سنگ صاحب ہیں امڈی ہیں ریال سٹک ریال ٹرس کے آپ کا سواگت ہے آپ سے شروعات کرتے ہوئے جب پروپٹی کی بات کرتے ہیں ہم اور پانی کی بات کرتے ہیں پانی جیسا کہ ابھی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے پانی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا کوئی کام چل نہیں سکتا ہے ذمہ داری کیا ان کی بھی ہے جو ریال اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں کی پانی کے بارے وہ بھی سوچ ہیں کیونکہ آخر کار پروپٹی بیچنے سے فائدہ ہوتا ہے بلکل بٹ ابھی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہندوستان میں پروپٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی لینڈ کی بہت کمی ہے بکا پوپولیشن بہت زیادہ ہے تو پروبی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کی ان چیزوں میں ڈیولپر یا بائر خود اتنی اچھے جی ہی اور بہت سب سب ہی اپنے گھر اگر اس طرح کی چیزوں کو ہم اور تار سب سب جائے اور گورنمنٹ لیول پہ اور سکتی کی جائے نئے رویس اور ریگولیشن پاس کی جائیں تو اس سے فرق پڑے گا بڑے توڑ پہ سرکار کو جب ماسٹر پلان بناتے ہیں یہ لوگ تو دے کی پرویجن فورا water treatment plant بڑا what is important is the planning has to be implemented by government and they are charging a lot they are charging a license fee for development of ruler to urbanization of the colony they are charging lot of charges like external development charges infrastructure development charges so developer تو صرف payment کر سکتا ہے because developer کے پاس کنٹرول نہیں ہے کہ وہ چاہے تو اس چیز کو بنا کے خود implement کرے so developer میرے خیال سے کافی willing ہے کیونکہ اتنی زارہ profit ہے اس انڈسٹری کے اندر تو کوئی بھی developer نہیں چاہے گا کہ آنے والے time to ان کا brand spoil ہو یا customer کی market کی طرف سے کوئی شکایت آئے شرما جیف water harvesting بولتے ہیں یا water recycle کرتے ہیں کیا یہ سمسیا کا نیدان ہے یہ تو ایک تو ہے اس سے آپ کچھ بچا سکتے ہیں پر اس سے سمسیا کا نیدان نہیں ہے بلکل ٹھیک آپ نے دونوں چیزیں ہیں اس میں اگر چلیے اپنے water harvesting کی بات کی بھی ہے اگر آپ گڑگوہ میں چلے جائیے یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھئے وہاں جن جن کو certificate کیسے ملتے ہیں اور اس میں بڑے builders پہلے جو ہیں وائلیشن جو ہے ان کے لیول پہ جتنی بڑی بڑی colonies ہیں جی اس میں آپ کو certificate ملتا ہے آپ نے structure کھڑا کر دیا کسی نے یہ نہیں دیکھا پانی اس میں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا ہے پوٹنگ اپ پائپ اوپر سے لے کے نیچے دیکھ وہ بند ہو چکا کہ نہیں ہو چکا اور وہ certificate مل جاتا آپ کو وہ آپ سب جانتے ہیں کیسے ہوتا ہے اور یہ گڑگوہ میں بہت common چیز ہے اور اس میں سب بلڈرس انوارڈ ہیں بات یہ ہے کہ کوئی پیسہ نکھٹنا چاہتا ہے جہاں پر وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس میں منافع نہیں ہے تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ جتنا منافع زیادے سے زیادے ہو اتنا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ بلڈرس کے اوپر ہمیں awareness کی جائے جو تو اور کہیں نہیں ہے بلڈرس کے اوپر بہت ضروری ہے میں اس بات سے پوری طرح سے سہمت اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو بڑا developer ہے اس کے آج profit margins ہیں اس کا brand بن چکا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر بڑی company public issue میں جا رہی ہے IPO میں جا رہی ہے میرے خیال سے کوئی بھی بڑا developer اس طرح کی کسی بھی چیز پر پیسے بچانے کو تیار نہیں ہے more than willing کہ آپ اچھے ساتھا system لاؤ آج سے پہلے دس سال پہلے کناٹ پلیس میں جو CBD ہے ڈیلی کا یا دیلی کے اندر کہاں آپ کو modern building ملتی تھی with centrally air condition and power backup آج ہمارے پاس international standard کی building ہمارے ہاں پر پانی نہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن اب گرگاؤں کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ جب پانی نہیں رہے گا تو اتنا آلشان بنگلا اتنا آلشان مکان بنگلا کیا کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اوپر جتنا importance اور جتنی priority دی جانی چاہیے اتنی بڑی city کو develop کرتے ہوئے وہ نہیں دی جاری ہے but صرف developer کی طرف سے یا builder کی طرف سے میں نہیں کہوں گا کہ اس کے contribution میں کوئی کمی ہے اگر سرکار اس کو کسی بھی طرح کی فیس پچاس پرسنٹ سو پرسنٹ بڑھا دیتی ہے اور developer دینے کو تیار ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ developer کسی بھی طرح کے charges سے financially اس چیز کو بچانا چاہے گا but yes because priority government level پہ نہیں ہے as he is rightly saying کہ چیزیں بنی پر اس کو implement کیا جارا نہیں کیا جارا اگر دس سال میں گرگاؤں میں بلکل آپ سمجھے کہ دھرتی کے نیچے کا جل اگر سوک جائے گا کیا وہ جگہ رہنے لائق رہ جائے گی اور کیا اس کا وہاں کی قیمتوں پہ اثر نہیں ہوگا قیمتوں پہ definitely اثر ہوگا but آج اس مدنے کو اٹھا کے ہم صرف ایک awareness لائکے improvement لاسکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ immediate effect نظر آ رہا اور ہندوستان میں آپ یہ کہہ لیجئے as I said initially کہ demand اتنی زیادہ ہے کہ جب تک لوگوں کو پریشانی ہوتی نہیں ہے تب تک وہ اس پر ریاکٹ نہیں کرتے ہیں تو یہاں تو لوگ ریاکٹ کرنا شروع کریں customer کو awareness اتنی بڑھا دیجئے کہ وہ آج سے ریاکٹ کریں اس کو سمجھ ہو کہ دس سال بات کیا ہونے والا ہے کہ اس کی سمجھ کام ہے آج تو اس کی وجہ سے وہ ریاکٹ تب کرتا ہے جو اس پر سر پر پڑ جاتی ہے جو کہ آمونن دیکھا جاتا ہے ہمارے country کے اندر ایک آخری سوال آپ سے شرما جی جو پانی کی بات آپ کرتے ہیں تو خالی ڈلی اور گرگان اور گازی آباد یا ممبئی یا چینائی یہ سمجھ اس کی نہیں ہر جگہ جلستر نیچے گیا ہے اس کا ایک ایسا سلیوشن جو سرو ماننے ہو اور سستہ ہو تاکہ ہمارے دیش میں دیکھیں سلیوشن سب ہم جانتے ہیں لیکن پہلے ہمیں پرابلم بھی جاننے کی جورت ہے ہمارے دیش میں سا سے بڑی پرابلم یہ دکت ہی آتی ہے کہ پرابلم تو ہم جانتے نہیں کہاں پر ہے سلیوشن ہم سب سوچتے ہیں کہ ایک منٹ میں ہم مل جائے لیکن دیکھیں اگر آپ پانی کی سلیوشن دیکھیں گرانڈ وارٹر کی سارے دیش میں گرانڈ وارٹر کا ستر جو ہے وہ گر رہے اگر آپ یہاں سے کہیں باہر بھی جائیں گے جو ہے اگلے سات سالوں میں آٹھ سالوں میں وہ ریگستان کی طرف بڑھ رہا ہے یہ جو گڑگاؤں ہیں یہ بھی ریگستان کی طرف بڑھے گا ڈیزیٹیفیکیشن اس کا ایک پروسس ہے اور یہ مت بھولیے مہنجدارو was a wonderful civilization لیکن ایک دن وہ دھوست ہو گئی تھی اور اگر آپ یہ warning یہ ہے ابھی حال میں ایک بہت اچھی پستک آئی ہے اس کے نام ہے collapse وہ کہتا ہے کہ اگر مہنجدارو اور سنگھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ زی بیزنس پر سپیشل ریپورٹ میں آج اتنا ہی زی بیزنس پر دیش ویدیش میں کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے زی بیزنس آپ کا فائدہ نمسکار